شیخ میرا سوال یہ ہے کہ یہ نماز کے اندر زینت اختیار کرنا سنت ہے تو مطلب زینت کی تعین کیسے کریں گے اب بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز میں زینت اختیار کرنا سنت ہے تو زینت کی تعین ہم کیسے کریں گے دیکھیں بھائی زینت دو طرح کی ہوتی ہے ایک واجبی زینت اور ایک مستحب زینت واجبی زینت کا مطلب ہے ستر پوشی ستر پوشی نماز کے اندر واجب ہے تو یہ تو واجبی زینت ہو گئی جو ضروری ہے اب ستر پوشی کیسے کرنی ہے آپ کو معلوم ہے اور جو مستحب زینت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں آپ کے سماج اور معاشرے میں جو اچھا کپڑا مانا جاتا ہو آپ وہ کپڑا پہنیں اگر آپ کے ہاں سر پے ٹوپی یا پگڑی یا جو بھی چیز پہننے کا رواج ہو جو اچھا مانا جاتا ہو آپ اس کو پہنیں یہ زینت ہے تو زینت کا تعلق ہر علاقے سے ہے الگ الگ علاقوں میں زینت والے کپڑوں کی الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہیں آپ کے ہاں کوئی کپڑا زینت کہلاتا ہے عربوں کے ہاں کسی دوسری قسم کا کپڑا زینت کہلاتا ہے تو اس کا یہ depend کرتا ہے آپ کے سماج اور معاشرے میں پائے جانے والے عرف پر جی جی بھائی شک یہ ستر پوشی کے بعد ستر پوشی کے بعد جو بھی کپڑا پہنیں گے وہ زینت ہے کیا ہاں وہ مستحب زینت ہے جی اور ان کپڑوں میں سے اگر کوئی اچھا کپڑا پہنے ایسے سمپل کپڑ کے علاوہ بھائی ساف ستھرا اچھا کپڑا ہونا چاہیے ایسا نہیں جیسے جو ہے آپ اسکول جاتے ہیں تو اچھا ڈریس پہن کے جاتے ہیں مسجد جائیں تو لنگی بنیان میں چلے جائیں تو یہ زینت نہیں ہے زینت یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھے سے اچھا جو پڑا ہو آپ وہ بہنے